عوضہ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں پچھلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے آئیو پی ایسی نومنکلیچر الکین 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 کے ٹین ایم سی کیوز کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس کی ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو بچوں فوراں سبسکرائب کر دو لائک کر دو اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان تمام کے پاس یہ بیسک انفرمیشن پہنچنا شروع ہو جائے یہ وہ ویڈیو لیکچر ہے آئیو پی سی نومنکلیچر پر جو اپلور کیا جا چکا تھا اگر ایکسپلینیشن میں سے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو ریکمینڈیڈ ہے کہ اس ویڈیو لیکچر کو ایک مرتبہ دیکھ لیجے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا پہلا سوال پوچھا گیا تھا آپ سے کہ ان میں سے کون سا اس کا ٹھیک آئیو پی سی نومنکلیچر ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں نے اسے اس طرح سالف کیا ہوگا کہ اسے انہوں نے اپنی چین کنسیڈر کر لیا ہوگا اور اسے انہوں نے برانچ کنسیڈر کیا ہوگا لیکن بچوں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمیں لانگیس چین سلک کرنی ہے یعنی اگر آپ ایسے سلک کریں گے 1,2,3,4,5 کار بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ ایسے جائیں گے 1,2,3,4,5,6 تو آپ کے پاس جو لانگ چین ہے وہ 6 کی آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پر hex کا اب آپ نے یہاں سے numbering کر دی سے 1,2,3 سے آپ آگے پڑے تو تھرڈ نمبر پہ ایک برانچ آپ کے پاس لگی بھی ہے تو آپ نے کیا لگ دیا 3 methyl اور تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس double bond موجودتہ آپ نے لگ دیا 3 in تو آپ کے پاس نام بن گیا 3 methyl hex 3 in تو c option اس کا ٹھیک جواب ہوا next question which is the following is the correct name یہ آپ کے پاس چین تھی اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا تھا یہاں سے آپ numbering کریں گے کیوں چونکہ ہم نے R.U.P.C. alkin میں پڑا تھا کہ جہاں سے double bond نزدیک آ رہا ہوگا وہاں سے ہم number کر رہے ہوں کہ اگر ہم یہاں سے number کریں گے تو 1,2,3 number پہ double bond آ رہے لیکن اگر ہم یہاں سے number کریں گے تو 1,2,2 number پہ double bond آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو option ہے 2 in پھر total 5 آپ کے پاس کاربن ہے تو آپ نے لکھا pent 3rd number پہ آپ کے پاس اب موجود ہے methyl اور 4rd number پہ آپ کے پاس موجود ہے chlorine تو آپ نے لکھا 4 chloro 3 methyl 2 pentane B question number 3 میں ہم سے پوچھا گیا کہ سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا long chain bit اہم نے یہ consider کی 1,2,3,4,5,6,7 چونکہ long chain میں آپ کے پاس 7 آ رہے تھے تو heft آپ کے پاس یہاں پر آ گیا double bond کے وجہ سے آپ نے in لیا اب آپ یہاں سے numbering کیوں نہیں کریں گے چونکہ double bond دور آ رہا ہے یہاں سے numbering کریں گے first second third تو 3rd number پہ آپ کے پاس in آ گیا 3rd number پہ آپ کے پاس ethyl radical بھی ہے تو آپ نے لکھ دیا 3 ethyl hep3 in اور 5th number پہ آپ کے پاس bromine موجودتہ جسے آپ bromo لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھا 5 bromo 3 ethyl hep3 in next بیٹے آپ سے question کیا گیا تھا کہ which of the following is incorrect آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ ان میں سے کونسا درست نہیں ہے پھر اگر میں یہاں پر اس carbon کو دیکھتا ہوں carbon کی 4 balance ہی ہوتی ہے 1,2,3,4 bond اس نے بنا لیے اب اس carbon کو دیکھتے ہیں 1 bond یہاں بنایا 1 bond یہاں بنایا 1 bond یہاں بنایا کتنے bond ہو گئے 2 bond ہو گئے پھر 2 bond یہاں بنا دیے کتنے bond ہو گئے 4 bond ہو گئے یہ carbon بھی ٹھیک ہے اب اس carbon پہ آئیے 1 bond یہاں بنایا 1 bond یہاں بنایا 1 bond یہاں بنایا کتنے bond ہوئے سے 3 ہو گئے لیکن اس والے کاربن آپ کے پاس پانچ بانڈ بنا لی ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ والا اس کا غلط جواب ہے نیکسٹ کوششن تھا کہ اسے کمپیٹ کرنے کے لیے کتنے ہائیڈوجن کے زبط پڑے گی تو بیٹے اس کی ٹین ویلنسیز فری ہیں تھری ہائیڈوجن یا چاہیے ہوں گے یہاں پر ایک بھی نہیں چاہیے چونکہ تمام فل ہوئی بھی ہیں یہاں پر ٹین فل ہوئی ہیں تو ایک چاہیے تھری پلس ون کتنا ہو گیا صرف فور ہو گیا یہاں پر دو فل ہوئے میں دو چاہیے 4 پلس 2 کتنا ہو گیا صرف 6 ہو گیا یہ بھی کاربن ہے دو فل ہوئے میں دو باقی ہیں 6 پلس 2 کتنا ہو گیا 8 ہو گیا تو 8 آپ کے پاس اس کا صحیح جواب ہوا نیکس سوال بیٹا یہاں پر ہم نے کہا تھا جو مشکل سوال لگ رہا تھا ہمیں ایک out of course لگ رہا ہے اس کو آپ سیمپل چین مانو گے بیٹا اور یہ آپ کے پاس برانچ ہے تو آپ نے یہاں سے نمبرنگ کرنا سٹارٹ کر دی بیوٹ کہا دو مرتبہ آپ کے پاس ڈبل باونڈ موجود تو آپ نے اسے ڈائے کہا ڈبل باونڈ کے ویدہ سے آپ نے اسے این کہا سیکنڈ نمبر پر آپ کے پاس میتھائل گروپ موجود تھا تو نام کیا بن گیا آپ کے پاس 2 میتھائل 1,3 بیوٹا ڈائین یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ ہم اسے ڈائے بیوٹین نہیں کہیں گے چونکہ گرے ڈائے یہاں پر لگ دیا جائے گا اس کا مطلب ہو جائے گا ٹوٹل 8 کاربان آ رہے ہیں ہمارے پاس نیکس سوشنگ کی طرف بڑھتے ہیں پیٹے نیکس سوال تھا ہمارا what is the name for this compound اب ایک compound آپ کو given اور آپ کو اس کا نام بتانا ہے street chain آپ کے پاس آ رہی ہے کوئی branch نہیں تھا numbering کی ویدہ سے سوال پوچھا گیا تھا امتحان میں یہاں سے بیٹا آپ نمبر کر رہے ہوں گے دو ڈبل باونڈ آپ کے پاس موجود ہیں تو ڈائے آ گیا ڈبل باونڈ کی ویدہ سے آپ نے in کہہ دیا چھے کاربان ٹوٹل تھے تو آپ نے hex کا تو آپ کے پاس بنا 1,3 hexa die in پیٹے اس سوال میں آپ کو یہاں سے long chain select کرنی ہے یہ آپ کے پاس long chain ہے اور پھر اس کے بعد اب جو آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ سب اس کی branches ہو گئے ہیں اب آپ نے یہاں سے numbering start کی 1,2,3,4,5,6 تو 6 کی ویدہ سے آپ نے اسے hex کہہ دیا ویسے تو آپ directly اس کے جواب تک پہنچ سکتے ہیں چونکہ صرف ایک وید جواب ہے جس میں 6 کاربان یہاں پر موجود ہیں ٹرک ہوتی ہے MC کو solve کرنے کی کہ اب آپ کو ان کے numbers کی طرف نہیں جانا کہ 2 fluoro یا 2 اور 5 تھا لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں چلیں اس بات کو کہ اب اگر یہ 1 تھا تو یہ 2 ہے 2 پر fluorین موجود تو آپ نے لگ دیا 2 fluoro پھر 2 پر اور 5th position پر آپ کے پاس methyl موجود ہے تو آپ نے لگ دیا 2,5 dimethyl اور 3rd number پر آپ کے پاس triple bond موجود تھا تو آپ نے اسے لگ دیا 3 hexine next question بیٹا ہمارے پاس ہمیں select کرنا تھا ان میں سے longest chain کو 1,2,3,4,5,6,7 اگر ہم اس طرح جاتے ہیں لیکن 1,2,3,4,5,6,7,8 اگر ہم ایسے جاتے ہیں تو octane ہمارے پاس longest chain ہوگی اب octane ہمارے پاس A میں بھی ہے octane ہمارے پاس C میں بھی ہے اور D میں بھی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم numbering کرتے ہیں یہاں سے 1,2,3,4 تو 4th number پر ہمارے پاس ethile بھی آرہا اور 4th number پر ہمارے پاس methyl بھی آرہا ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ alphabetically ethile پہ لے لکھا جائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس آیا 4 ethile 4 methyl octane last question debate test کا آپ کو اگر یہاں پر long chain لینی ہوگی آپ straight chain long chain consider کریں گے 1,2,3,4,5,6 اب یہاں سے numbering کریں گے 1,2 تو answer ہوا 2,4 dimethyl hexane امید کرتا ہوں کہ 10 سوال آپ کو سمجھ میں آئے تھے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اس explanation کی ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا اگر پھر بھی کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تو اس سکرین پر اس وقت number آپ دیکھ سکتے ہیں 0333 224 3031 یہاں پرنام کے ساتھ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو وہ بات بڑی آسانی سے سمجھ دی جائے گی دیکھتے رہیے گا اس چینل کو تاکہ اور بھی useful ویڈیوز آپ کے لئے پروٹ کی جا سکے بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچئر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ